بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت قضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے حضرت قضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے اور آج بھی زندہ ہیں یہ مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں راہ دکھاتے ہیں پیارے دوستو حضرت قضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی اس کے مطالب مختلف واقعات ملتے ہیں ابن اساکر میں تاریخ دمش میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وفاعت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب فرمانے والا ہے تم میری وفاعت کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تم میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا لہٰذا آپ کی وفاعت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹو کے پاس رہا جب اللہ نے نوع علیہ السلام کو مبعوث فرمایا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کو اپنے پاس رکھا جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک دوبی رہی پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوع علیہ السلام قابل شہر میں آ کر ٹھیرے اور اپنے تینوں بیٹو شام خام اور یافس کو نصیحت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم مبارک کو اس غاز سے لاکر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وسیعت کی تھی تو ان لڑکوں نے کہا زمین بحشتناک ہے نہ کوئی زمین سے مانو سے اور نہ کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے حضرت نوع نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک سلوی اولاد جن کا نام خزر تھا انہوں نے آپ کا جسم مبارک دفن کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خزر علیہ السلام جب تک اللہ چاہیں گے زندہ رہیں گے پیارے دوستوں حضرت خزر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے خزر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑ سکتے ہیں خاضر خزر 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 کے معنی سب چیز کے ہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی برکت سے ہری ہری گھانس اگ آتی تھی اس لئے لوگ ان کو خزر کہنے لگے یہ بہت ہی آلہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباؤ اجداد بادشاہ تھے بعض آرکین نے فرمایا ہے جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا تو آپ بھی اگر ہو سکے تو اس کنیت کو یاد رکھئے گا ابو العباس لبیہ بن مالکان یہ حضرت خزر علیہ السلام حضرت ذلکرنین کے خالہ ذات بھائی بھی تھے حضرت خزر علیہ السلام حضرت ذلکرنین کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں کتابوں میں حضرت خزر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آبِ حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا آبِ حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی توریت کے باپ یحنہ میں آبِ حیات کا ذکر یوں ملتا ہے پھر اس نے مجھے چمکتا ہوا آبِ حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درک تھا آبِ حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے ان داستانوں میں تین شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آبِ حیات تک پہنچ گئے تھے ان میں ایک حضرت علیہ السلام دوسرے حضرت ذلکرنین اور تسرے حضرت خزر علیہ السلام ہیں جن میں صرف حضرت خزر اور حضرت علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا روایتوں کی مطابق ذلکرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو کی اولاد میں سے ایک شخص چشم حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لئے حضرت ذلکرنین نے پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا ذلکرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آبِ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں تین سو ساٹھ چشمیں ہیں حضرت ذلکرنین نے اپنے لشکر سے تین سو ساٹھ لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر خزر کی سربراہی میں روانہ کیا تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی اپنی اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کرے کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے جب وہ سب واپس آئے تو ذلکرنین نے کہا سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خزر علیہ السلام کے ذلکرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی میں نے غوتہ لگا کر اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا ذلکرنین نے کہا وہ پانی آپ کی مقدر میں تھا آپ حیات میں غوتہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خزر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی پیارے دوستو حضرت خزر علیہ السلام کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خزر علیہ السلام دریہ کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انعیت فرمائیں یہ سن کر آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ بھائی میں تو بس اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بزار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بزار لے گئے اور ایک شخص ساما بن ارکم کے ہاتھوں فروخت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ان کا ایک باگ تھا چنانچہ ساما نے حضرت عزیز علیہ السلام کو گودال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو تین مربع میل پر واقع تھا اس سے مٹی کٹ کر باگ میں ڈالتے رہو اور یہ حکم دے کر ساما اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا حضرت عزیز علیہ السلام مٹی کٹ کٹ کر باگ میں ڈالنے لگے جب ساما واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہیں یہ سن کر جب ساما خود کھانا لے کر جب باگ میں آیا تو دیکھا وہ غلام یعنی حضرت عزیز علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کٹ کر باگ میں ڈال چکے تھے اور اب کام سے فارغ ہو کر اپنے حقیقی مولا کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر ساما کو بڑا تعجب ہوا تو اس نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت عزیز علیہ السلام فرمانے لگے بھائی میں خزر ہوں جس کو سن کر ساما کے ہوش اڑ گئے کہ تُو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی غصاخی ہوئی پھر ہوش سمحلے پر ساما نے توبہ کی اور اللہ سے عزر خواہی کے ساتھ حضرت عزیز علیہ السلام کو ازاد کر دیا اور بارگاہی الہی میں عرض کیا اے پروردگار مجھ سے اس کا حساب نہ فرمائیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اور اس کے بعد حضرت خزر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے اے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں ازاد ہوا اس پر تیرا شکر بزار ہوں پیارے دوستو حضرت خزر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل میں فسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹکنے والوں کو راہ دکھاتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خزر علیہ السلام این وقت پر مدد کرنے پہنچتے ہیں روایتوں کی مطابق حضرت علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خزر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں بعض روایتوں کی مطابق حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلاقات کے لئے بھی آیا کرتے تھے اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خزر کی ملاقات ثابت ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لئے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا یہ شخص حضرت خزر علیہ السلام ہوں گے حضرت خزر اور حضرت علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خزر علیہ السلام کا بہت عالی مقام ہے وہ حضرت خزر علیہ السلام کو اپنا رہنمات تصور کرتے ہیں بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے بعض بزرگوں نے لکھا بھی سکایا صوفیہ آپ کو خواجہ خزر کہہ کر بکارتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے